اسلام علیکم دوستو آئی سی سی چیمپنز ٹرافی کو لے کے آپ کو اپ ڈیٹ دینی تھی کہ آئی سی سی کو جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنی حکومت سے بات کرنے کے بعد خط لکھا تھا جس میں بی سی سی آئی سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ جواب طلب کرنے کی کوشش کی تھی کہ آپ کس بنیاد کے اوپر آئی سی سی چیمپنز ٹرافی میں اپنی ٹیم کو نہیں بھیج رہے ہیں تو اب ہمارے پڑوسی بیچارے پریشان ہو گئے ہیں کیونکہ آئی سی سی نے اب ان سے پوچھ لیا ہے کہ آپ ہمیں ریٹن میں لکھ کے دیجئے کہ کن بنیاد کے اوپر آپ پاکستان کے اندر چیمپنز ٹرافی نہیں کھیل رہے ہیں اور ساتھ آئی سی سی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آپ نے ریزنز کو صحیح طور پر بیان نہ کیا اگر آپ کی ریزنز ایسی ہوئی کہ جن کو اکسپٹ نہ کیا گیا تو پھر آپ کو چیمپنز ٹرافی پاکستان میں آکے کھیلنی پڑے گی ای میل کے ذریعے آئی سی سی نے ان سے جواب طلب کیا ہے اور یہ بات بھی آج ہمیں پتا چلی ہے پاکستان کرکر بورڈ کے ذرائع سے جو آئی سی سی کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی کہ بی سی سی آئی نے آئی سی سی کو ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے اب یہ یقینی طور پر جہشاہ کی کال ہوگی کہ آئی سی سی ہیڈکوارٹر دبائی کے اندر صرف ایک ٹیلی فون کال کر کے کہا کہ ہم پاکستان میں چیمپنز ٹرافی نہیں کھیلنا چاہتے ہیں کیونکہ ہماری گورمنٹ ہمیں اجازت نہیں دے رہی ہے تو آئی سی سی نے آج یہ پاکستان کرکر بورڈ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ پاکستان کرکر بورڈ نے خط لکھا تھا حکومت سے اجازت لینے کے بعد تو آج آئی سی سی نے پاکستان کرکر بورڈ کو یہ بتایا ہے کہ بی سی سی آئی نے صرف ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے یہ فون کر کے بتایا کہ وہ پاکستان میں چیمپنز ٹرافی نہیں کھیلنا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان نے تو پچھلے تین چار دن سے لیٹر لکھ رکھا ہے آئی سی سی کو تو آج پھر آئی سی سی نے یہ جواب تلبی کی ہے ہمارے پڑوسی ملک کے کرکٹ بورڈ سے کہ آپ بتائیے اور ساتھ یہ بات بھی یہ ایسا نہیں ہے کہ میں پاکستانی ہوں تو میں چیمپنز ٹرافی کا کوئی کیس بلڈ کرنے کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں یہ آپ یوں سمجھئے کہ ان اوفیشلی ذرائع نے یہ خبر دی ہے کہ اگر انڈیا کی ریزنز آئی سی سی کو سمجھ نہ آئیں یا پاکستان ان خدشات کا اگر ازالہ نہ کر سکا تو تب تو ایک الگ بات ہے اگر انڈیا ایسی ریزنز نہ دے سکا جن کو ماننا پاکستان کے لیے مشکل ہو یا آئی سی سی کے لیے مشکل ہو تو پھر انڈیا کو چیمپنز ٹرافی کھیلنا پڑے گی پاکستان میں آ کے اور میں گزشتہ روز بھی آپ کو ایک بات بتا چکا ہوں کہ بی سی سی ای نے بہت سمجھداری کے ساتھ آئی سی سی کو وربلی ٹیلی فون کال کے ذریعے یہ انفارم کیا کہ وہ پاکستان میں چیمپنز ٹرافی نہیں کھیلنا چاہتے ہیں انہوں نے نہ پہلے ریٹن میں بولا نہ انہوں نے پریس لیز کیا نہ ہی کوئی سرکار کی طرف سے کوئی اعلان کیا گیا نہ بی سی سی ای کی طرف سے کوئی افیشل ڈاکومنٹ آئی سی سی کو بھیجا گیا انکار کا یہ بنیادی طور پر جائے شاہ اور ان کے جو باقی لوگ ہیں کیونکہ ایک تو انڈیا کے اندر سٹیٹس الیکشن آ رہے ہیں آگے جا کے کچھ تو آوریڈی مودی سرکار سو سیٹیں ہندوستان کے اندر لوز کر چکی ہے تو ایسے میں پاکستان کے اندر کیونکہ جس طرح سے انڈین میڈیا نے ایک محول بنا رکھا ہے کہ پاکستان نہیں جانا چاہیے گزشتہ روز بھی آپ کو پتا ہے کہ انڈین میڈیا کتنا مجبور ہے تو انہوں نے پندرہ سال میں جو پاکستان کے اندر اب تک دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں وہ ان واقعات کی ایک لسٹ بنا کے بی سی سی آئی کو سجیسٹ کرنے کی کوشش کی کہ آپ اس لسٹ کو آئی سی سی کے اندر دیجئے تو اب دیکھتے ہیں کہ بی سی سی آئی والے ان مجبور میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کی اس لسٹ کو کیا آئی سی سی کو ڈاکومنٹ کر کے بھیجواتے ہیں پاکستان نے اس کا بھی توڑ کر کے رکھا ہوا ہے اور آج میں ایک اور خبر دیکھ رہا ہوں انڈین میڈیا کے اوپر چل رہی ہے کہ آئی سی سی نے جیسے اتنے خوش ہو رہے ہیں اتنا ان کو شاید کچھ لگ رہا ہے ایسا کہ آئی سی سی نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو منع ازاد کشمیر اس کے اندر آپ ٹرافی کا ٹور نہ کرائیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو کل ٹویٹ کیا تھا جس کے اندر سکردو لکھا ہوا ہے جس کے اندر مزفرہ باد لکھا ہوا ہے یہ کیا پاکستان نے اپنی مرضی سے کر دیا اور کتنے اکل کے اندھے ہو تم کہ جو چیز بھی بننی ہوتی ہے وہ آئی سی سی ہیڈوکوارٹر دبائی سے بن کے پاکستان کرکٹ بورڈ کو آتی ہے پاکستان نے شہر سجیسٹ ضرور کیوں گے لیکن آئی سی سی ٹرافی ٹور کا فیصلہ آئی سی سی نے کرنا ہوتا ہے یہ کوئی چائے کا کپ نہیں ہے یہ کوئی پاکستان کی کوئی بنائی ہوئی ٹرافی نہیں ہے آئی سی سی ٹرافی ہے تو سارا جو سکیجول ہے وہ دبائی سے بن کے آیا ہے ایمریٹس کی ائر ہوسٹس ساتھ ہوتی ہیں ایک پوری ٹیم ہوتی ہے کوئی نہ کوئی بڑا برینڈ ساتھ ہوگا لازم میں نے دیکھا تھا کہ پیپسی اور کوکاکولا کے لوگوں نے یہ ٹور کروایا تھا تو آئی سی سی نے فیصلہ کر کے بھیجنا ہے وہ بیچارے خوش ہو رہے ہیں میں نے کل ہی بولا کہ آپ لوگوں کے پاس کونٹینٹ کوئی نہیں ہے ایک دن آپ چیمپنس ٹرافی کو ہیبریڈ میں کراتے ہو اگلے دن آپ چیمپنس ٹرافی کو ساؤتھ افریقہ لے کے جاتے ہو تیسرے دن آپ چیمپنس ٹرافی کو ساؤتھ افریقہ سے کینسل کراتے ہو چوتھے دن آپ چیمپنس ٹرافی کو کل انڈیا میں اب تم کہاں سے آگے ہو انڈیا کے اندر چیمپنس ٹرافی کروانے والے پرسوں آپ لوگ نپال کے اندر چیمپنس ٹرافی کراؤگے اور پھر اینڈ اف دی دے آپ کہو گے کہ جی افغانستان میں ہو رہی ہے اور جب تمام ملکوں میں آئی سی سی چیمپنس ٹرافی کرانے کے بعد مجھے یقین ہے کہ ایک دن انڈیا میڈیا نے پتہ کیا کہنا ہے کہ آئی سی سی چیمپنس ٹرافی آن لائن ہوگی یہ تو حال ہے تم لوگوں کا کانٹینٹ آپ لوگوں کے پاس ہے نہیں ہے اور اب میں نے صبح سے انڈیا میڈیا دیکھ رہا ہوں آئی سی سی نے اوفیشلی خط لکھ کے بی سی سے اسے جواب طلب کیا ہے کہ آپ ہمیں ریٹن میں دیجئے ہم نے آگے پاکستان کو دینا ہے یہ کوئی مزاق نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے اندر چیمپنس ٹرافی ہو رہی ہے وہ تین دفعہ آپ کے ملک میں آ چکا ہے اور آپ پاکستان میں چیمپنس ٹرافی کھیلے نہیں آ رہے ہیں تو آپ ٹیلی فون کال کر کے کہہ دیں گے یا آپ کی کوئی بادشاہت ہے کسی ایک انڈیا میڈیا آوٹ لیٹ نے یہ والی سٹوری نہیں کیا ہے کہ آئی سی سی نے ہم سے پوچھ لیا ہے کیونکہ بیچارے مجبور ہیں میں نے اس لیے ان کو مجبور کا نام دیا ہے کہ یہ سارے کنٹرولڈ ہیں یہ مجبور ہیں ان بیچاروں کی کیا حصیت جو سٹوڈیوز کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں بیسیکلی تو ان کے پیچھے مالکان اور ان کے مالکان کے پیچھے آپ کو بتا ہے مودی سرکار ہے ان کی کیا جرعت ہے اور یہ اگر کوئی سچی بات کرتے بھی ہیں جو کہ پاکستان کی فیور میں آتی ہے تو ان کو اس بات کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ نیچے آکے لوگ ان کو آکے برا بھلا لکھتے ہیں اب پچھلے دو دن سے جو مجبور میڈیا ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ انٹی پاکستان اٹیک پہ اتر گیا ہے تاکہ ڈیمیج کنٹرول ہو سکے جو انہوں نے پہلے باتیں کی تھی اصول کی قانون کی زوابط کی قائدے کی وہ تو ساری اگینس چلی گئی انڈین کرکٹ بورڈ کے موقف کے بھی اور انڈین سرکار کے موقف کے اگینس بھی اب اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان کے اوپر ترہ ترہ کے سوالات کر کے اور ترہ ترہ سے وہ اپنی ساکھ کو بہتر کرنے بنیادی طور پر فیس ہی یہی تھا ان لوگوں کا یہ ہم پاکستانیوں کی غلطی ہے کہ ہم ان کے لیے سوفٹ کارنر رکھتے تھے اور ہم ان کے لیے ایک رسپیکٹ کا الیمنٹ رکھتے تھے اصول کی بات ہے کہ تین دفعہ پاکستان آپ کے ملک میں آیا ہے تو آپ نے یہاں آکے کھیلنا ہے یہ اصول دوہزار تئیس کے اندر سری لنکا کے کولمبو کہ سٹیڈیم کے باہر کھڑے کہ جو اصول ہمیں پڑھائے جا رہے تھے آج وہ اصول ان کو رپیٹ کرنے کی جورتی نہیں ہے اور جب پاکستانیوں نے دیکھ لیا آپ کو پڑھ لیا کہ آپ بنیادی طور پر کیا ہیں اصل میں آپ آپ ایک آزاد تو ہیں نہیں آپ ہیں تو مجبور قسم کے لوگ تو اب جو ہیں انہوں نے اپنا اصل رنگ اور روپ دکھانا شروع کر دیا ہے جس کا ہم سب کو پہلے سے پتا تھا لیکن ایک بھرم بناوا تھا اب وہ بھرم ٹوٹ گیا ہے تو اب آپ کو اصلی رنگ نظر آ رہے ہیں کل کی آپ کی دو سٹوریز لوگوں نے دیکھ لی آج آپ کے دو ٹویٹس بھی لوگوں نے دیکھ لیے جو آپ لوگوں نے کیا ہے تو وہ سب کو نظر آ رہے ہیں کہ آپ کون ہیں آپ کہاں ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ کتنے مجبور ہیں کتنے آزاد ہیں یہ دیکھ لیا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ کو آپ کا ملک پیارا مجھے میرا ملک پیارا میرے ملک میں چیمپینس ٹرافی آئی ہے میرے ملک کے بارے میں کوئی بھی اگر بندہ اٹھ کے یہ بات کرے گا کہ جناب اس ملک کے اندر چیمپینس ٹرافی نہیں ہونے چاہیے تو میں اس کے اوپر بات کروں گا میرا یہ حق ہے کہ میں اپنے ملک کو ڈیفینڈ کروں لیکن اچھی لینگویج کے ساتھ اور آپ جو لینگویج استعمال کریں وہ بھی ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں چیمپینس ٹرافی پاکستان کے اندر ہونے جا رہی ہے انڈین کرکٹ بورڈ اپنے ٹیم کو کیوں نہیں بھیجوا رہا آج آئی سی سی نے جو بی سی سی کو لیٹر لکھا ہے اس کے اوپر سٹوری کرنے کی جرت ہے آپ کو ہے آپ کو جرت کہ آپ یہ سٹوری کر سکیں کہ آئی سی سی نے جواب طلب کر لیا چلو یہ نہ کرو یہی کہہ دو کہ آئی سی سی ہوتا کون ہے ہم سے پوچھنے والا آپ کبھی بھی نہیں کریں گے بھائی اور یہ جنرلزم نہیں ہے یہ مجبوری ہے اور مجبور لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپنے اصول کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں اور ان کو پر جب مجبور ان کو کیا جاتا ہے تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں تو مجبور میڈیا کی تمام وہ خبریں اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ وہ کس طریقے سے روزانہ کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں چیمپینس ٹرافی کا فیصلہ پاکستان کے ہی حق میں ہوگا پاکستان چاہے گا وہی ہوگا جو پاکستان نہیں چاہے گا وہ نہیں ہو سکتا کوئی زبردستی پاکستان کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے فیلحال آپ یہ سٹوری چلائیے آپ کے لیے خبر دیکھے جا رہا ہوں کہ آئی سی سی نے آج بی سی سی ای کو پوچھا ہے کہ پاکستان ابھی تک ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے بروڈکاسٹرز ہم سے نراز ہیں سپونسرز ہم سے نراز ہیں تو آپ وہ بہانے لکھ کے بھیجئے اتنا تو بتا دو کہ بی سی سی ای خط لکھ رہا ہے یہ تو بتا دو جو آپ نے کل پروگرام کر کے سجیس کیا بی سی سی ای کو پاکستان میں پچھلے پندرہ سال کے اندر جو دہشتگردی کے واقعات ہوئے ہیں وہی کہہ دو ٹی وی پہ آکے سارا انڈین میڈیا آکے کہہ دے لیکن انڈین میڈیا کیوں آکے کہے گا کیونکہ کنٹرولڈ ہو آپ لوگ مجبور ہو آپ لوگ تو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ آئی سی سی نے اوفیشلی بی سی سی ای کو پوچھائے کہ ریزنز دیں اب بی سی سی ای کا ریزنز سامنے آتے ہیں تو آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا بہانہ اختیار کرتے ہیں تینکیو سو مچ